اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو ویلکم بیک تو مار چینل ویلکم بیک تو اندر ویلوگ تو آج جو ہے راکب گئے ہوئے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ تو یہ وہ میرے لئے ایک لپ لہاں کل آئے تھے راکب جو ہے وہ اپنے کسی فرینڈز سے انہوں نے ٹریٹ لینی تھی تو اس کے لئے وہ گئے ہوئے تھے الیاس دنبا کڑائی پہ راکب جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو زیادہ شوق ہوتا ہے کڑائیوں وغیرہ کھانے کی تو کے لئے تو وہ وہاں گئے ہوئے تھے تو اس کے بعد جی سماویہ لوگ سماویہ اور سبتین جو ہیں وہ ان دونوں کا پیار چل رہا ہے بہن بھائیوں کا ماشاءاللہ سے ایسے زبردستی والا پیار ہوتا ہے سبتین جو ہے وہ سماویہ کے ساتھ زبردستی جو ہے وہ لگا ہوئے اور سماویہ سے بدلہ لینے کی ہی ہوتا ہے کہ یہ اس کے بال پکڑ لیتی ہے تو یہ دنوں وہ بہن بھائی جو ہیں وہ اپنی مستی کر رہے ہیں یہ کبھی کبھی ہی کرتے ہیں ویسے ان کی بہت کم ہی بندی ہے آپس میں کیونکہ سبتین جو ہے وہ بہت ٹائم اکیلہ رہا ہے تو ابھی جو ہے وہ اپنی اس کو شیئرنگ کرنے کی اتنی عادت نہیں ہے وہ اپنی چیزیں بہت کم شیئر کرتا ہے تو اس کے بعد جی کیونکہ ہم ابھی ٹریول کر کے آئے ہیں تو بیگ ابھی پیک ہی پڑا تھا ویسے ایک دن تو میں نے جو ہے وہ تھکاوٹ ہی اتاری اور ابھی جو ہے وہ میں بیگ کو انپیک کرنے لگی تھی باقی جو دھونے والے کپڑے ہیں ان کو نکال کے دھونے والے کپڑوں میں رکھوں گے اور باقی جوиз两ے والے جو ہے وہ ان کو میں واپس کپڑ میں م kept رکھوں گے بچوں کو نے ساری کپڑے پہن لیں بچوں کے کپڑے زیادہ use ہوتے بچے تو دن میں دو دو تین تین دفعہ بھی چینج کر لیتے ہیں لیکن ہم آپ مسٹ爆 Nerd جو ہے وہ تین دفعہ بھی music کرتے ہیں بچ جاتے ہیں ایکسٹرہ میں رکھ کے لے کے جاتے ہوں کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ پلان چینج بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کم دنوں کا پلان کر کے جاتے ہیں اور زیادہ دن بھی بعض اوقات جو ہے وہ رکنا پڑ جاتا ہے تو ابھی میں نے دھونے والے کپڑے جو ہے میں نکال لی ہیں اب میڈ آئے گی تو وہ دھو دے گی اس کے بعد ہی میں آگئی ہوں کچن میں آج جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں چکن پلاو کیونکہ راکیو کا دل کر رہا تھا چکن پلاو بنانے کا چکن جو ہے وہ میں نے کم یوز کیا ہے کم ہی ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ زیادہ اتنا شوق سے کھاتے نہیں ہیں تو ابھی جو ہے وہ بنائی کر رہی ہوں مسالہ وغیرہ جو ہے اس کی بنائی کر رہی اس کے بعد میں نے پانی ڈالا اور چاول بھی ڈال دی ہیں اس طفح جو ہم نے رائس لیا ہے وہ مہنگے تو تھوڑے سی آئے ہیں مہنگے تو اب سارے ہی ہیں سستے والے چاول تو اب کوئی بھی رہنے گے لیکن ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنتے ہیں خوشبو بھی بہت ان کی اچھی ہے اور لمبے بھی بہت زیادہ بنتے ہیں پانی تھوڑا سا بھی کم لیتے ہیں لیکن مجھے میں نے تقریباً برابر کانٹیڈی کا ہی ڈال دیا تو ہلکے سے جو ہے وہ ایسے چپکے ہوئے لگ رہے تھے لیکن جو ہے پھر بھی یہ نہیں کہ اوورکک نہیں ہوئے تھے تو ٹیسٹ بھی اچھا بننا تھا تو ابھی جی چاول جو ہے وہ میرے تیار ہو چکے ہیں ابھی راکب آئیں گے تو ہم کھائیں گے راکب جو ہے وہ پھر آگے تھے تو ابھی جی ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اپنا رات کا اور سبتین ماشاءاللہ سے جو ہے وہ اب خود سے ہی جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے روٹی تو نہیں ہے ابھی اسے کھانی آتی خود سے لیکن چاول وغیرہ جو ہے وہ خود سے کھا لیتا ہے اس کے بعد راکب کہیں جانے کے لیے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر تو بارش ہو رہی ہے ایسے اس زفعہ یہ ہے کہ موسم جو ہے وہ ابھی اچھا ہی چل رہا ہے جو وہ میجون والی گرمیاں ہوتی ہیں وہ ابھی نہیں آئی ہیں تو ماشاءاللہ سے موسم اچھا ہے کچھ ہی لاکھوں میں تو جو ہے وہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے تو اللہ تعالی یہ رحمت والی بارشی ہمارے لیے بنائے زحمت والی نام بنائے تو ابھی جی ہم بیٹھے جو میں جو ہے وہ انجائے کر رہے تھے اس کے بعد جی ابھی ہے نیکس ڈے اور سکول سے آنے کے بعد میں نے جو ہے تھوڑی چی ریسٹ کی اور کچھ کام جو تھے وہ کیے ہیں اور اس کے بعد ابھی میں آگئی ہوں کچھن میں بچے جو ہیں وہ دونوں سو گئے ہیں ماویا بھی سوئی ہوئی ہے اور سپتین بھی جو ہے وہ سو گیا ہے آج میں نے کھانے میں جو ہے وہ بھنڈی بنانی تھی بھنڈی کو میں نے جو ہے وہ دپہر میں ہی واش کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ یہ ڈرائے ہوگی تو پھر اس کی کٹنگ ہوتی ہے تو بھنڈی میں نے ڈرائے ہونے کے لیے رکھی ہوئی تھی پہلے سے ہی ابھی جو کچھ برتن ہے تو بہر کے کھانے کے وہ دھونے والے تھے وہ بے ہیں ابھی جو ہے وہ واش کروں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں کھانا بنانے کی طرف جاؤں گی ابھی میں نے جو ہے وہ برتن بھی سارے واش نہیں کیے تھے کہ سماویا میڈم جو ہے وہ اٹھ گئی ہیں سماویا کے نیند جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے یہ رات میں تو اچھی نیند لیتی ہے لیکن دن میں سوتی بھی ہے بار بار لیکن جو ہے وہ بس آدھے گھنٹے سے بھی کم جو ہے وہ سوتی ہے تو ابھی میں نے جو ہے اس کو اپنے پاس بٹھا لی ہے دودھ بھی جو ہے وہ صبح کو آیا ہوا تھا کیونکہ صبح میں جس کول کی جلدی تھی تو میں نے ان کو فریزے میں رکھ دیا تھا تو ابھی یہ تھوڑا سا جو ہے وہ جو جم گیا ہے تو ابھی تھوڑا سا میں ان کو اس کو پہلے جو ہے وہ میلٹ کر لوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ دودھ کو بھی بائل کر لوں گی جب تک میں برتن واش کروں گی تب تک جو ہے میرا دودھ والا کام جو ہے وہ بھی ہو جائے گا پہلے ہم جس گھر میں رہتے تھے وہاں جو ہے وہ سوئی گیس نہیں تھی تو اس لئے ایک ہی چولے پہ کام کرنا بڑھ داتا ابھی یہاں پہ ہے تو کام جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے ابھی میرے برتن جو ہے کچھ رہتے ہیں لیکن میں نے پہلے جو ہے میں نے کہا چلیں دودھ بائل کرنے کے لئے رکھ لیتی ہوں تاکہ جب تک جو ہے وہ برتن واش کروں سبزیوں کی کٹنگ کریں ہوں تو تب تک جو ہے وہ دودھ بائل ہو جائے تو ابھی میں نے دودھ بائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو جب یہ ہوتا ہے تو تب تک جو ہے وہ دوسرے کام جو ہے وہ کچھنی کے وہ بھی میں کر لیتی ہوں اور سماویہ جو ہے وہ میرے پاس بیٹھ کے ابھی جو ہے وہ کھیل رہی تھی برتن میں نے جو ہے وہ سارے واش کر لی ہیں دودھ والے برتن بھی واش کر لی ہیں اور باقی جو واش کرنے والے تھے وہ بھی میں نے جو ہے وہ کر لی ہیں ابھی جو ہے وہ میں بھی لیوں کی کٹنگ کر لوں گی تاکہ پھر جیسی دودھ بائل ہو تو ساتھ ہی جو ہے وہ میں کھانا بنانا بھی شروع کر دوں کیونکہ بچے جب کھیر رہے ہوں یا سو رہے ہوں تو تب بھی بندہ جو ہے وہ کام کر سکتا ہے تو ابھی میں نے جو ہے وہ کٹنگ شروع بھی نہیں کی تھی اور سماویا جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے میرے پاس ہے وہ نیچے گر گئی ہے اس کے بعد جی میں بھنیا جو ہے وہ میں نے کٹنگ کر لی ہیں اور دودھ بھی میرا جو ہے وہ بائل ہو گیا ہے دودھ ہمارا ایسے ہے نا کہ ایک دن کے بعد آتا ہے تو اکٹھا آجاتا ہے تو پھر دونوں جگہوں کا جو ہے وہ میں اکٹھا بائل کر لیتی ہوں اور ابھی جو ہے وہ میں بھنڈی کو جو سب سے پہلے ہے وہ فرائے کروں گی اور اس کے بعد ہی بناوں گی کیونکہ بھنڈی جو ہے وہ فرائے کیے وغیرہ کی بنائی جائے نا تو وہ بہت لے سے لے سے جو ہے وہ چھوڑ دی ہے تو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی راکب تو جو ہے وہ تو بہت زیادہ جو ہے فرائے کی ہوئی ہے نا وہ کھاتے ہیں یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہلکی سی فرائے کر لیں وہ نہیں ہم تو فل جو ہے اس کو فرائے کرتے ہیں تو آج اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب جو ہے وہ میں اس میں بھنڈی ڈال دوں گی اور بھنڈی کے جو ہے وہ میں فرائے کروں گی شام کی جو ہے وہ یہی روٹین ہوتی ہے کھانا بنانا اور گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کرنا کیونکہ جو جوب ہولڈر ہوتے ہیں جوب کرنے والے مورننگ میں جن کو جوب کے لیے جانا ہوتا ہے تو ان کے جو ہے وہ کام پینڈنگ ہی ہوتے ہیں تو ان کو شام میں ہی کرنے ہوتے ہیں تو بھنڈی جو ہے وہ میری بوائل کہہ رہی ہوں ساری جو فرائے ہے وہ ہو گئی ہے تو میں آلماس جو ہے اب اتنی فرائے کرتی ہوں لیکن راکب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی آپ نے ابھی کم فرائے کی ہے لیکن اگر اس سے زیادہ فرائے کریں گے تو بلکل ہی جو سبزی میں جو کچھ بھی اس کے وائٹامنز وغیرہ سارا کچھ ہیں وہ ختم ہی ہو جائیں گے تو ابھی جو ہے وہ میں نے ایکسٹر آئل جو تھا وہ نکال لیا تھا کیونکہ بھنڈی زیادہ آئل میں فرائے ہوتی ہے تو باقی میں نے جو ہے تھوڑا سوائے رہنے دیا تھا اور اس میں جو ہے وہ میں نے مسالہ تیار کر لیا ہے مسالہ میں نے آم میں کوئی خاصیز نہیں ڈالی وہی نمک میرچ حلدی دھنیا پاورڈر وغیرہ اور تمہارٹر جو ہیں وہ دو میں نے ایڈ کی ہیں کیونکہ بھنڈی زیادہ سی کھٹی کھٹی اچھی لگتی ہے تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ